نئے عدالتی سال پر چیف جسٹس کی گفتگو کا معاملہ سپریم کورٹ کا وضاحتی علامیہ جاری چیف جسٹس کے ساتھ آفتی ریکارڈ گفتگو کو خلط انداز میں رپورٹ کیا گیا چیف جسٹس خاضی فائل عیسیٰ سے صحافی نے توسیح سے متعلق سوال کیا چیف جسٹس نے جواب میں کہا کہ کئی ماہ پہلے وزیر قانون چیمبر میں ملاقات کے لیے آئے تھے وزیر قانون نے بتا کہ حکومت چیف جسٹس کی مدد تین سال کرنے پر غور کر رہی ہے چیف جسٹس نے کہا کہ اگر تجابیز کسی ایک فرد کے لیے ہے تو قبول نہیں ہوگی وزیر قانون نے جوجز کی تقرری میں پارلیمانی کمیٹی کی حیثیت کا ذکر کیا وزیر قانون نے کہا کہ تجابیز ہے جوجز کی تقرری کے لیے جوڈیشل کمیشن پارلیمانی کمیٹی کو ایک بنایا جائے گا چیف جسٹس نے وزیر قانون کو جواب دیا کہ یہ پارلیمنٹ کی سواب دید ہے چیف جسٹس نے کہا کہ جوجز تقرری کی نئی مجبزہ بوڈی میں مپوزیشن ارکان کو باہر نہ رکھا جائے صحافی کی جانب سے رانہ سناولہ کے بیان پر فالو اپ سوال کیا گیا چیف جسٹس نے کہا کہ رانہ سناولہ سے نہیں ملا نہ ان کے بیان کا علم ہے چیف جسٹس سے جوجز کی تعداد بڑھانے سے متعلق بھی سوال کیا گیا چیف جسٹس کا جواب تھا پہلے خالی آسامیہ پور کی جائیں سیکٹری چیف جسٹس وزیر اعلیٰ خیبر پختون خالی امین گنڈا پور کی وزیر صدارت پارلیمانی پارٹی اجلاس کے اندرونی کہانی آپ کل رات کہاں تھے ارکان کا وزیر اعلیٰ سے سوال سرکاری حکام کے ساتھ اہم میٹنگ تھی اس نے وقت زیادہ لگا کل رات کسی نے کہیں زبردستی نہیں کی اور نہ بٹھایا معمول کی میٹنگ تھی لیکن جیمبرز کی وجہ سے رابطہ نہ ہو سکا امین گنڈا پور کا جواب جلسے میں جو خطاب کیا اس سے پیچھے ہٹوں گا نہ معافی مانگوں گا وزیر اعلیٰ کی ارکان سے گفتگو آئندہ جلسوں میں اس سے بھی سخت موقف اپنایا جائے گا یہ جناس میں فیصلہ امین گنڈا پور کی نازے بار ریمارکس پر فیصل بہوٹا برہم سینٹ میں جارہن آداز یہ کہنا بینڈ باجے کے ساتھ آئیں گے یہ کس قسم کی سیاست ہے آج آپ نے مریب نواز کے خلاف بات کی ہے کل آپ ہماری ماں اور بہنوں کے خلاف بات کریں گے یہ قابل قبول نہیں ہو سکتا فیصل بہوٹا گار یمین گنڈا پور کو پنجاب اور سیند آرین کا چیلنج آپ آئیں پنجاب سیند بلوچستان میسٹر گنڈا پور کو میس گنڈا پور بنا کر بھیجیں گے آپ ملک توڑنے کی بات نہ کرتے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے اندر کھاتے یہ فوج سے بات چیت کے لیے ترلے کر رہے ہیں آرمی چیف نے اپنے ادارے میں احتساب کر کے ایک ماحول بنایا تریکن صاحب نے پہلے کہا کہ نیب تارمیم نہیں ہونی چاہیے پھر اسی نیب تارمیم سے فائدہ اٹھایا عرشت شدیف کیف سے میں مراد سعید جنرل فیض سے بانی پی ٹی آئی کو کیسے پتا تھا کہ وہ ہونے بالا ہے آپ نے اپنی گندی سیاست کی وجہ سے عرشت شریف کو قتل کروایا میں نے بٹن دوبانے شروع کیے تو کسی کو مو چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی فیصل باوڑا کی تقریر کے دوران اپوزیشن کا شور شرابہ فلکناس جترالی نے فیصل باوڑا کو گالی دے دی ہم گالی کا جواب گالی سے نہیں دیں گے اداروں اور حکومت کی کمزوری ہے کہ یہ لوگ گالیاں دے رہے ہیں یہ ایوان ہے پوٹھا نہیں سارجنٹ کو بلا کر فلکناس جترالی کو باہر نکالے سینیٹر فیصل باوڑا حکومتی سینیٹرز کا فلکناس جترالی سے معافی منگانے کا مطالبہ چیئرمن سینیٹ نے سینیٹر فلکناس کی رکنیاں دو دن کے لیے موطل کر دی بریسٹر گوھر خان تھانہ سنگ جانی میں درج مقدمے میں بری پولیس نے چیئرمن بی ٹی آئی کو رہا کر دیا نو ستمبر کا ثانیہ تحریک انصاف نہیں بھولے گی کل نقاپوش ایوان میں داخل ہوئے آج ملکی جمہوریت کا سیاہ دن تسلیم کیا جائے گا میں کل خود گرفتاری دینے اس سمبری سے باہر آیا تھا کیا جلسہ شادی حال میں تھا کہ سات بجے ختم کر دیتے ہیں کونسی دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ جلسہ لیٹ ہو جائے تو مقدمات درج کیے جائیں جو ٹیشل پیکج کی شدید مخالفت کریں گے مدت ملازمت میں توسین نظریہ نہیں نبازنے کے لیے دیے جائے ہم نے کوئی معافی نہیں مانگی چیئرمن پی ٹی آئی بریسٹ گوھر کے میڈیا سے گفتگو عوامی استعمال قانون کی خلابرزی پر درج مقدمات اسلام آباد کی انصداد دہستگردی عدالت میں پانچ ارکانی قومی اسمبلی کا آٹھ روزہ جسمانی ریمانٹ منظور کر دیا شیرفزل مروت، آمی ڈوگر، زین قریشی پولیس کے حوالے ارکانی قومی اسمبلی نصیم شاہ و رحمت چٹھا کو بھی آٹھ روزہ جسمانی ریمانٹ میں رکھا انصداد دہستگردی عدالت نے ایمینیز کے خلاف کیس کا فیصلہ سنا دیا ترجمان طریقہ انصاف شعیب شاہین کا تھانہ سنجانی میں درج مقدمے میں آٹھ روزہ جسمانی ریمانٹ منظور شعیب شاہین کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا جج ابوالحسنات زلقرنین نے شعیب شاہین کے جسمانی ریمان پر محفوظ فیصلہ سنا دیا باقیوں کی حد تک میں آرڈر کروں گا ایٹی سی جج ابوالحسنات زلقرنین کے ریمانٹ پور امن اجتماع قانون کی خلاف ورزی اور پولیس پر حملے تھانہ سنجانی میں چار الگ الگ دہشتگردی کے مقدمہ دل پی ٹی آئی کے جلسے میں موجود تمام قیادت نامزد تھانہ سوی ٹی ٹی میں بھی الگ مقدمہ انصلاد دہشتگردی کی دفعہ چامل مجموعی طور پر پی ٹی آئی کے خلاف آٹھ ستمبر واقعے کے چھ مقدمہ درج کیا گئے وزیر اعلیٰ کے پی کے خلاف تھانہ سنجانی میں مقدمہ درج کیا گیا مقدمے میں زل انتظامیہ کے آفیسر کو حب سے بیجا میں رکھنے کی دفعہ چامل سابق سپیکر اسد کیسر اور نائم پنجوتہ کے خلاف بھی انصلاد دہشتگردی کے مقدمہ درج پی ٹی آئی کارکونوں کے پتھراؤ اور تشددت اسلامباد پولیس کے آٹھ ہلکار زخمی جلسے کی آٹھ میں قانون کی خلافتی پر پور تشددت قاربائیاں پی ٹی آئی کے عادت کی گرفتاری کی بجا بنیں سپیکر قومی اسمبلی کا یہ اسلامباد کو گرفتار ارکان کو پارلیمنٹ میں پیش کرنے کا حکم ارکان اسمبلی کو پارلیمنٹ کے اندر سے کیوں گرفتار کیا سپیکر آئی جی اسلامباد پر برہم اپنے ارکان کی تظلیل کسی صورت برداشت نہیں کروں گا سپیکر نے آئی جی سے تمام واقعات کی رپورٹ طلب کر لی سپیکر کے چیمبر میں ارکان اسمبلی کی اہم میٹنگ سپیکر نے قومی اسمبلی کے تمام داخلی و خارجی راستوں کی سسٹیم علی محمد خان نے بھی گوشتہ روز کے واقعے کی تمام فوٹیجز سپیکر کو فرام کر دی کل کے واقعے پر خاموش نہیں رہیں گے ایکشن لیں گے واقعے کی تمام ویڈیوز مانگی ہیں حقائق اور فوٹیج دیکھنے کے بعد کاروائی ہوگی پارلیمنٹ کے واقعے پر سٹینڈ لینا پڑے گا اگر کوئی ملوث ہوا تو ایف آئی آر درج کروائیں گے سپیکر ریاستادی کا آئیوان سے خطاب جو کل پارلیمنٹ میں اگر ہوا ہے اور اگر وہ آئیں ہیں جس طرح ہم میرے کولیگز بتا رہے ہیں تو اس کا بھی ہم نے اس کا بھی ایکشن لینا ہے ہم نے اس پر اوپر خاموش نہیں رہنا میں نے سارے گیٹس کی ویڈیوز مانگی ہیں پریزیڈنٹ ہاؤس کے گیٹ کی پانچ نمبر کی مین انٹرنس کی مین گیٹ کی اندر کی جتنی ویڈیو فوٹیج ہے وہ مجھے چاہیے میں ایف آئی آر کٹواؤں گا ان لوگوں کے نام جن لوگوں نے اس میں وہ کیا ہے پارلیمنٹ شہرکان کی گرفتاری پر پیپلز پارٹی ایمکی ایم جی جو آئی اور دیگر جماعتوں کی مضمت قومی اسمبلی کے جلاس میں پی ٹی آئی رہنماوں کی گرفتاریوں پر حکومت اور اپوزیشن بے گرما گرمی نو مئی کو جو ہوا وہ غلط ہوا کل پاکستان کی جمہوریت کا نو مئی تھا پارلیمنٹ کے ساتھ جو غوا وہ پورے پاکستان نے دیکھا آرٹیکل چھے لگنا ہے تو اس پر لگائیں جس نے پارلیمنٹ پر دھاوا بولا یہ حملہ ہم پر نہیں سپیکر اور بزیر آزم پر ہے میرا مقدمہ بانی پی ٹی آئی کا نہیں جمہوریت کا ہے مجھے سات بار گرفتار کیا گیا دنیا میں کہیں ایسا ہوتا ہے ایک تلفات اپنی جگہ لیکن انا کا مسئلہ بنا ہوا ہے پی ٹی آئی رہنما علی محمد خان کا خطاب ایک صوبے کا چیف منسٹر فیڈریشن کو للکا رہا ہے پندرہ دن کا انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے رہا کرانا ہے بانی پی ٹی آئی کو آج دوسرا دن ہے تیرہ دن رہ گئے ہیں ہم انتظار کر رہے ہیں اٹک کے پل کے کہ وہ آئے لشکر لے کے یہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کا یہ کہاں کا آئین ہے یہ آئین کی بات کر رہے ہیں یہ کہاں کا آئین ہے کہ ایک سیاسی پارٹی کہتی ہے ہم نے صرف فوج سے بات کرنی بیسیکلی یہ پولٹیکل ڈی این اے کا ڈی فیکٹ ہے جب آپ لانچ جو ہے فوج کے ذریعے ہوئے ہوں تو پھر آپ بار بار اپنے اوریجنز کی طرف جاتے ہیں دو دن گزر گئے تیرہ دن رہ گئے لشکر کا انتظار ہے اٹک پل پر گنڈا پور کے لشکر کا انتظار ہوگا وزیر دفاع قجا عاصف کا گنڈا پور کے الٹیمیٹم پر تنس جلسے میں پاکستان کی سالمیت کو چیلنج کیا گیا کل جو کچھ ہوا قانون کے مطابق ہوا صبح وفاق پر حملہ کرے گا تو رد ملائے گا جلسوں میں عمام اکٹھی نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ملکی سالمیت پر حملہ کرے جلسے میں جو الفاظ استعمال کیا گیا وہ قابل قبول نہیں اندر سے جب بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ فوج سے بات کرنی ہے کہ پاکستان کا وجود ایک شخص سے جوڑنا درست ہے ان کے سیاسی ڈینے کا ڈیفیکٹ ہے منافقت کی حد ہے جب ضرورت پڑتی ہے بیان بدل لیتے ہیں خواجہ عاصف کا قومی اسمبلی میں خطاب اپوزیشن کا شدید شور شرابار محمد خان اور وزیر دفاع کے درمیان تلخ جملوں کا تبادہ یہ سیاست ہے ڈرامے بازی نہیں چلے گی خواجہ عاصف تیریک انصاف نے نفرت کے بیج وائے نامنہاد وزیر آلہ نے جلسے میں نازبہ زبان استعمال کی ادارے خواتین اور صحافیوں کو برا بلا کہا گیا یہ ناقام جلسے کا غصہ اپنے لوگوں پر نکالتے خبر پختونخواب میں روز دھماکے ہو رہے ہیں وزیر آلہ کو صبح میں عمد و آمان کی کوئی فکر نہیں ماضی میں پروڈکشن آرڈر کی ہدایت وزیر آزم ہاؤس سے آتی تھی پی ٹی آئی دور میں مخالفین کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا مریم نواز کی ایک کیس میں زبانت کے بعد کرفتاری ہوئی فریال تالپور کو چند رات کو استفال سے جیل بیجا گیا وزیر اطلاعات اتا تارڈ کا قومی اسمبلی میں ظاہر خیال طاقتور سمندری توفان جاؤگی سے شمالی ویتنام میں تباہی ہلاکتوں کی تعداد 65 سے زائد افراد زخمی 49 لاپتہ زیادہ تر ہلاکتیں مٹی کے تودے گرنے اور سلاب سے ہوئی ہیں شمالی ویتنام میں ایک پل گر گیا کئی گاریاں بہ گئیں انفرسٹرکچر کو بڑے پیمانے پر نقصان کئی امارتیں گر گئیں درخت اکھڑ گئے پندرہ لاکھ افراد بجلی سے محروم سکول بند کر دیا گئے 50,000 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا امدادی کھاروائیوں میں مدد کیلئے فوج تائینات کی گئی